جو تربوز ہے وہ تربوز کا مرگی کو کیا فیدہ ہو سکتا ہے کیا اس کے بعد آپ سے کیس بھی ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ آج کل گرمی بہت شدت اروج پکڑ گئی ہے بہت زیادہ گرمی ہے کمپریچر جو ہے وہ 45-46 سلسیس جو ہے وہ کراس کر رہا ہے تو اسی طرح جو مرگ بانی کا شعب ہے وہ اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے تو گرمیوں میں آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ وارٹر میلن یعنی تربوز کا استعمال مرگیوں میں کیوں کریں گے اور کس وجہ سے کریں گے اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو مرگی کو فیدہ دے سکتی ہیں اور کون سے ایسی وجہات ہیں جن میں ہم یہ مرگیوں میں یہ استعمال کرنے جا رہے ہیں چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو تربوز ہے وہ تربوز کا مرگی کو کیا فیدہ ہو سکتا ہے کیا اس کے بعد آپ سے ایک کیس بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک بھائی نے مجھے کال کی رابطہ کیا کہ میری جو چکن ہے وہ کافی بیمار تھی پھر میں نے ان کو ریکمنٹ گیا الیکٹرولائٹ بغیرہ بدائے اور میں نے ان کو تربوز کا استعمال بتایا اس نے بھائی نے تربوز ڈالے مرگی میں استعمال کیے تو دو دن بعد وہ اس نے مجھے بتایا کہ میری مرگیاں بہت کافی ساری صحیح ہو گئی ہیں ڈی ہڈریشن ان میں ختم ہو گئی ہے اور وہ اچھے طریقے سے فیڈ وغیرہ جو ہے وہ کھا رہی ہیں یہ قسم کا اپی ٹیزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ آپ خود سنیں ایک فارمر جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو ابھی ایڈوائز کریں کہ ان کو کیا دیں یا صرف سادے پانی پلی ہیں تربوز ڈال رہا ہوں تین دن سے صبح صبح نا اسلام علیکم ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب یہ دیکھیں مال ماشاءاللہ بڑا ایسٹیو ہے تو ابھی وہ اپنا جیٹی پر سیرف چلایا ہے تین دن ان کو نا میں نے تو ساتھ میں اپنا ایک ٹائم کے لیے لائسوائٹ چلاتا رہا ہوں تو ابھی دوریشن تو پورا ہو گیا تین دن پورا نا تو ابھی ایڈوائز کریں کہ ان کو کیا دیں یا صرف سادے پانی پلی ہیں تربوز ڈال رہا ہوں تین دن سے صبح صبح نا واٹر میلن تربوز میں اس میں کی کمپوزیشن کیا ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ واٹر ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ واٹر ہوتا ہے دس پرسنٹ اس میں اسنشل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں وائٹامین اے پایا جاتا ہے جو کہ برڈ میں ایکو لائی انفیکشن کو ریزسٹ کرتا ہے اس کو ہونے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ پانچ اس کے پانچ سے چھے اس کے میجر فنکشن ہے یہ جو ٹکن کی باڈی میں پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں ان میں یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں سب سے پہلا ہائیڈریشن سٹیٹس کو منٹین کرتا ہے اس میں الیکٹرولائٹ کی کمی سے بچاتا ہے جب دوسرے نمبر پہ ہیٹ سٹیس ہے ہیٹ سٹیس میں گرمی کے موسم میں یہ ملٹی وائٹامین پروائیڈ کرتا ہے باڈی کو اس کے ایمیونٹی کے لیے بہتر ہوتا ہے دھارٹ ایمیون سسٹم باڈ کا اس کے دینے سے بہت حد تک مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں وائٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں ایک پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے اور اس میں ڈائیجیسٹیف سسٹم جو باڈ کے حازمے کا نظام ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے اس میں وائٹامین سی جو ریپیرنگ کا کام کرتا ہے باڈ کو گرمی سے بچاتا ہے ہیٹ سٹیس میں مددگار ثابت ہوتا ہے نیوٹین سپلیمنٹ بہت اس کو پانی میں دینے سے یا فیڈ میں دینے سے بہت زیادہ مقدار میں وائٹامین وائٹامین سی وائٹامین بی کمپلیکسز مل رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم اور آخری بات چھٹا اس میں میجر جو فنکشن ہے سٹریس ریڈیکشن کا ہے اس میں باڈ کی سٹریس جو ہے سٹریس لیول کم ہوتا ہے باڈ کا باڈ جو ہے وہ فیڈی ٹیک سیکھاتا ہے گردوں کے لیے اچھا ہے ہیور کے فنکشن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس میں ہائی فائبر ہوتا ہے جو اس میں اس کی انٹرسٹینل مومنٹ کو بہتر رکھتا ہے اور ڈائیجیشن امپروو ہوتی ہے اور اس میں یہ نظر کو تیز کرنے کے لیے اس میں بہت زیادہ اس کا رول ہے ویٹامین بی سکس ہے ویٹامین سی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویٹامین سی باڈ میں انٹی سٹریس کام کرتا ہے انٹی اکسیڈنٹ کام کرتا ہے جب بھی گرمی ہوتی ہے تو ویٹامین سی باڈ میں ریپیرنگ اور بہت سارے فائمیشن میٹابلیزم میں اس کو بہت ہلپ کر رہا ہوتا ہے امیون سسٹم کو اس میں بہت رول ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ مائنو ایسٹڈ ہوتے ہیں جو پرڈ میں امیون سسٹم کو بہتر بنانا کرتا ہے کولنگ ایفیکٹ اس کو ہم دیتے ہیں اس میں کولنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے یہ نیچرل فروٹ ہے کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم فیڈ کے ساتھ اس کو مکس کر کے دے سکتے ہیں آپ اس سے چھوٹے چھوٹے اس کو چوب کر کے آپ رکھ سکتے ہیں ایسے ایک تربوز کو کاٹ کے آپ ویسے بھی مرگوں کے آگے رکھ دیں تو وہ اس کو آسانی سے کھا جائیں گی گرمیوں میں یہ ہیٹ سٹریس میں پھر اس میں الیکٹرلائٹ کی کمی کو پورا کرنا کے لیے یہ ایک واحد قدرت کا جو ہے یہ خزانہ ہے کنٹینٹ اچھا لگا تو ویڈیو کو لیکس کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو شیئر کر دیں گاؤں میں یاد رکھئے